دوستو چھوٹے پردے پر ایک سمائے ایسا تھا جب بہت سارے سیرل میں مین کلاکاروں کے علاوہ چھوٹے بچوں نے ہی اپنی آکٹنگ محصومیت اور کلاکاری سے لوگوں کے دلوں پر آج کیا تھا اور آج بھی درشہ کن چائلڈ آرٹسٹوں کو یاد کر کے ان سیرل میں ان کے کیلیکٹر کو خوب پسند کرتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ بیت سمائے کے پاپلر سیرلز میں کام کرنے والے چائلڈ آرٹسٹ آج اتنی زیادہ بدل گئے ہیں انہیں دور سے دیکھ کر پہچان بانا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ہی ناممکن بھی ہیں کیونکہ یہ بیت سمائے کے ساتھ کافی بڑے ہو گئے ہیں اگر آپ بھی ٹی وی انڈسٹری کے کچھ پیارے اور کیوٹ چائلڈ آرٹسٹ کے آج کی حقیقہ دور ان کے بدلے ہوئے لکھ سے روبرو ہونا چاہتے ہیں سال تو ہزار میں چھوٹے پڑے پر پرسارت ہونے والا سیرلز سون پری میں دکھائی دی رہی چائلڈ آکٹریس تنوی ہیگڑے جو فروٹی کے کردان میں شارٹ بیوی ہیر سٹائل کے ساتھ ڈنگری فروک پہنے کافی معصوم دکھائی دی تھی لیکن اکیس سال بعد اب یہ تیس سال کی خوبصورت لڑکی دکھائی دیتی ہیں جو آپ ٹریڈیشنل ساری سلٹ سائٹ گاؤن پہن کر کھلے بالوں میں بینا میک اپ کے افسرہ سے بھی زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی ہیں بھئی ان کا معصوم سچہرہ اب کلیر فیس میں تبدیل ہو گیا ہے بھئی ان کے نیجی زندگی کی بات کرے تو انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے یہ فلال اپنی فری ٹائم انجوائی کر رہی ہیں فلال یہ آج ٹی وی جگت میں سکریہ نہیں ہے پر یہ لاسٹ ٹائم مراتھی مووی اتھانگ میں دکھی تھی بالکہ ودو سیرل میں جگیا کا کردار نبھانے والے چوائلڈ اکٹر اویناش مکھر جی سیرل میں آٹھ سال کی عمر میں دھوتی گھرتہ سیمپل شرٹ پہنے سیمپل ہیئر سٹائل کے ساتھ کافی گول مٹول نظر آتے تھے لیکن آج یہ تیئی سال کے ہٹے کٹے نوجوان ہو چکے ہیں جو اپنے سٹائلش جینز بینٹ ٹراؤزر جاکٹ میں سیمپل ہیئر سٹائل کے ساتھ مہنگی شیوز پہنگر کافی ہنسوم اور کیوٹ دکھائیں دیتے ہیں بیتے وقت کے ساتھ ان کی پرسنالیٹی میں کافی اچھا صدھار آیا ہے لیکن اگر بات کریں ان کے نیجی زندگی کے بارے میں تو یہ ابھی انماریڈ ہیں پر ان کی ایک سندر سی گل فرنٹ ہے جس کا نام ہے سونی لوتھرہ جو ان کی کالج گل فرنٹ ہے وہیں اپنے آکٹنگ کریئر کو جاری رکھتے ہوئے یہ فلحال سسرال سمر کا سیزن ٹو میں مکھے کردار آرہ و اسوال میں دکھائیں دے رہی ہیں نامبر تھری انانیا اگروال درگا سیرل میں چوائلڈ ایکٹریس انانیا اگروال درگا کے بھولے بھالے کردار میں سوٹ سلوار پہنے دو چوٹی کے ساتھ کافی معصوم دکھی تھی لیکن اب یہی چوائلڈ ایکٹریس پریزنٹ ڈے میں سترہ سال کی ایڈلٹ گرڈ ہو چکی ہے جو جینز ٹاپ اور سٹائلش ڈریس میں خوبصورت بالوں کے ساتھ ویڈاؤٹ میک اپ سینڈل اور ہیلز پہنے کافی کیوٹ اور پیاری نظر آتی ہیں بھائی اگر بات کریں ان کی پروسنل لائف کے بارے میں تو نہ تو ان کی شادی ہوئی اور نہ ہی ان کا کوئی دور دور تک بوائی فرنڈ ہے پر انہوں نے اپنا آکٹنگ کریئر برقرار رکھا ہوا ہے جہاں یہ لاس ٹائم ساؤت کی فلم مجھیلی میں دکھائی دی تھی نامبر فور اور سدھارت نگم چکربارتی اشوک سمرات سیرل میں چھوٹے اشوک کے کردار میں دکھائی دینے والے چائلڈ آرٹسٹ سدھارت نگم تھے جو اس شو میں راجسی کپڑے دھوتی تلک کڑوں میں کافی پیارے راج کمار دکھے تھے لیکن اب یہ بیتے سالوں میں اکیس سال کے نوجوان نظر آتے ہیں جو اپنے کلل لکھ کے ساتھ فارمل ان فارمل ریس پہنے سٹائلش ہیئر سٹائل میں کافی ہیانسم دکھائی دیتے ہیں وہیں اگر بات کریں ان کی پروسٹن لائف کے بارے میں تو یہ انمارڈ ہیں لیکن یہ ینگ ایکٹریس ریم شیک کو ڈیٹ کر چکے ہیں وہیں ابھی بھی یہ ٹی وی سیریلز میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں آخری بات سیریل اللہ دن میں دکھائیں دیئے تھے نامبو فائف اشیتہ پانچوال اتران سیریل میں چوائلڈ ایکٹریس اشیتہ پانچوال تپسہ کے گھمنڈی کردار میں نظر آئیں تھیں جہاں یہ فروک رنگ برنگے کپڑے پہنے چھوٹے چھوٹے ہی کٹ میں معصوم چہرے کے ساتھ کافی ایٹیٹیوڈ میں نظر آتی تھیں لیکن آج یہ بائیس سال کی خوبصورت لڑکی دکھائیں دیتی ہیں جو جینز ٹاپ پہننے کے ساتھ ٹریڈیشنل ڈریس میں بھی کھلے لمبے بالوں کے ساتھ بینا میک اپ کے کافی کیوٹ اور شاندہ نظر آتی ہیں بیتے سالوں میں ان کا بدلہ ہوا لگ کافی زیادہ پیارا ہے ساتھ ہی اگر بات کریں ان کے پرسنل لائف کے بارے میں تو یہ فلحال سنگل ہے اور اپنی ممبائی والے اپارٹمنٹ میں ایک سکون بھری زندگی جی رہی ہیں وہی انہوں نے بہت سمائے پہلے ہی ایکٹنگ کرنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ انہیں بس اب اپنی سٹیڈی پر ہی فوکس کرنا ہے تو دوستو بیتے سمائے کے ساتھ ان سبھی چوائلڈ آٹس میں سے کس چوائلڈ آکٹر کی پرسنیلٹی میں زمین آسمان کا انترہ آپ نے دیکھا ہے آپ اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی چھوٹے پردے سے جوڑی ایسی تمام ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں